در علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندووں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ٹرکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کمیابی حاصل نہ ہو سکی اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے ساجزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور مشرطی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائی ج کرنے اور ملک کو غلامی سے ازاد کرنے کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کر دیں تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں اور جوش اور ولولا پیدا کر دیا تھا چنانچہ جنگ ازادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی لیکن انگریزی اقتدار و مستقم ہو چکا تھا اس لیے انہیں کمیابی حاصل نہ ہو سکی اس زمانے میں سرسید نے مجبورا انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تخذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے اخصاص کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی